شاہین جب سامپ کا شکار کرتا ہے تو میدان جنگ بدل دیتا ہے وہ اس سے زمین پر نہیں لڑتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سامپ طاقتور زہریلہ اور زمین پر لڑنے کا ماہر ہے یہ اسے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے اور اسے انچائی پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ سامپ میں ہوا میں توازم برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں ہوا میں لڑنے کی طاقت اور مہارت ہے اس لیے سامپ ہوا میں کمزور ہوتا ہے اور شاہین اس کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے اگر آپ کو بھی زندگی میں کسی سامپ کا سامنا پڑے تو آپ کو اس سے زمین پر لڑنے کی ضرورت نہیں شاہین کی طرح جنگ کا میدان بدل دیجئے دعا کے ذریعے اپنی لڑائی کو اللہ کی بارگاہ میں ارش پر لے جائیں جب آپ اس کی بارگاہ میں سرندر کر کے اپنا معاملہ اس کے سفرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ لڑائی صرف آپ کی نہیں رہتی بلکہ آپ اس ذات کے حسار میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ آپ کی لڑائی لڑتا ہے یاد رکھیں دشمن سے کبھی بھی اس جگہ جنگ نہ کریں جہاں وہ آسانی سے لڑ سکے ہمیشہ اپنی لڑائی دعاوں کی ذریعے ارش پر لے جائیں اس پر مان کر کے دیکھیں یقین جانے آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ